اسلام علیکم میں بیٹیفل فیملی پریزنٹ اور ہر اور ویلکم بیک ٹو مر یوٹیوب چینل آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے کوش ہوں گے بہت اچھی رائے گزارے ہوں گے میں آپ سب لوگوں کے ساتھ آج کافی زیادہ امیزنگ ہیک شیئر کرنے جا رہی ہوں سو اس ہیک کو واش کرنے سے پہلے جو نئے لوگ مجھے چینل کو واش کر رہے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ساتھ اپنی بھل آئیکن کو پرس کر دیجئے گا تاکہ فیچر میں جتنی مجھے اپلوڈ کروں سب سے پہلے آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے سو میں آج آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسا ہیک شیئر کرنے جا رہی ہوں جس کو موسٹلی سیلون اور پاولر بغیرہ میں یوز کیا جا سکتا ہے آج آپ لوگ کے ساتھ برائیڈل کسٹومائز جو ہے وہ بیس شیئر کروں گے آپ لوگ کسٹومائز بیس کو کس طرح سے بنا کر رکھ سکتے ہیں کچھ پاولر میں اپنے پرسنل سیکرٹس ہوتے ہیں جو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے سو آپ لوگ اس طریقے کار میں کس طرح سے آپ لوگ اس کو سیو کر کے رکھ سکتے ہیں کس طرح سے آپ نے اس کو پریپیر کرنا ہے اور آپ لوگ جو ہے اپنی برائیڈل کو بیس جب اپلائی کریں گے تو کاشیز کی برائیڈل جیسی لک کس طرح سے آ سکتی ہے سو آج آپ لوگ کے ساتھ کافی زیادہ ڈیٹیل میں اس ویڈیو میں شیئر کروں گی تو میرے ساتھ کنکٹی رہی ہے ویڈیو کا ان تک دیکھیں ویڈاوٹ سکیپ کیے جی تو یہاں پر ایڈل جو ہے وہ شائنی بیس کو پریپیر کرنے جا رہے ہیں ایسی بیس جس کو اپلائی کرنے کے بعد سکن پر بہت زیادہ گلو آئے گا اور آپ لوگ کی بیس بہت زیادہ جو ہے جیسے بڑے بڑے سالونز میں بیس کو اپلائی کیا جاتا ہے اس طرح کی آپ لوگ کر سکتے ہیں جو بھی آپ لوگ کے پاس بیس بغیرہ کچھ بھی جو آپ لوگ اپنے اکارڈنگ یوز کرتے ہیں انہی سارے چیزوں کو یوز کر کے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ لوگ کو کیا کرنا ہے کہ تھوڑی سی کوانٹریٹی میں پرائیمر ایڈ کر لینا ہے سب سے زیادہ مین بات آپ کو بتا دوں یہ ایسی کسٹمائز بیس ہے جس میں آپ آرڈی سب کچھ ایڈ کر دیں گے مکس اور میچ کریں گے اندرن اپلیکیشن کر دیں گے بس آپ لوگ کو کوئی سا بھی موسٹرائزر اپلائی کرنا پڑے گا یا تو پھر اپنے فیس پر اپلائی کر رہے ہیں تب بھی اگر کسی کلائنٹ کی کر رہے ہیں تب بھی ٹھیک ہے آپ لوگ کو بتا چکے ہیں کہ آپ لوگ کو یہاں پر بہت شائنی گلوئنگ سی بیس کو پریپیر کر کے رکھنا ہے آپ لوگ اس کو سیو کر سکتے ہو زیادہ کمانٹریٹی میں بنانا ہو تو زیادہ چیزیں ایڈ کر رہے ہیں یہاں پر سب سے پہلے میں نے پرائیمر ایڈ کیا ہے فٹ می والوں کا آپ لوگ کوئی سا بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ آل ٹائپ سکین ہے اور اس کے بعد میں نے تھوڑا سا ہائی لائٹر یا پھر بلش آپ کے پاس ہے بلش آن ہے جو لائٹ پین کلر میں ہو آپ لوگ اس کا ایڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پر میرے پاس جو ہے الومینیٹر ہے ایکونک کا اور اس کے بعد میں نے اس کی تھوڑی سی کمانٹریٹی کو ایڈ کر دیا ہے یہاں پر میں بیس کی تھوڑی کمانٹریٹی بنا رہی ہوں ٹھیک ہے ایک فیس کے اکورڈنگ تو میں نے یہاں پر تھوڑی تھوڑی سی ہی تداد میں ساری چیزوں کو ایڈ کیا ہے آپ لوگ ان ساری کمانٹریٹی کو ڈبل کر کے تو آپ لوگ زیادہ بھی بنا کر اپنے پاس سیو کر کے رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کسی بھی شیئرڈ کی کسی بھی طرح کی آپ لوگ کے پاس فانڈیشن ہے آپ لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں نو پرابلم آپ لوگ کی بلکل اچھے طریقے سے لانگ لاسٹک واتر پروف آپ لوگ کی یہاں پر فانڈیشن پریپیر ہو جائے گی اور اتنی گلوئن ہوگی کہ آپ لوگ جو ہے اس کو اپلائے کریں گے تب ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا باقی جو سارے پروسس میک اپ کے ہوتے ہیں بلش کرنا کنٹور کرنا ساری یہ ساری چیزیں جب آپ لوگ سٹیپ بائی سٹیپ کریں گے تو آپ لوگ کی بیس فوکس زیادہ پیاری ہو جائے گی تو یہاں پر برائیڈل بیس کا آپ لوگ کو بتا رہی ہوں سکین کے ٹون کے اکارڈنگ آپ لوگ اس کے اندر فانڈیشن کو ایڈ کریں گے اس کو اچھی تنسل مکس کر لیں گے تاکہ جتنے بھی پاورڈر ہے اس کے اندر جو ہے اچھی تنسل مکس ہو جائے تو آپ لوگ اس کو اپنے پاس سیو کر کے بھی رکھ سکتے ہیں سیل آن اور پاورڈرز میں کافی زیادہ لوگوں کے سیکرٹس ہوتے ہیں جو شیئر نہیں کر سکتے تو اس کو بنا کر رکھ لیں جب بھی کوئی کلائنٹ آئے ڈائریکٹ اس کو اپلائے کرے ایک تو آپ لوگوں کا ٹائم بھی بچ جائے گا دوسرا آپ لوگوں کے سیکرٹ جو ہیں وہ سیکرٹ ہی رہیں گے اس طرح سے آپ نے بالکل اچھی طرح اس کو مکس کر لینا ہے کوئی لنس نہ رہے بلکل اچھی طرح سے مکس ہو جار اپلیکیشن میں کوئی مسئلہ نہ آئے ٹھیک ہے اور آپ نے اس کو اپنے فیس پر ڈاٹ ڈاٹ کی فارم میں اپلائے کرنا ہے فاؤنڈیشن ہوتی ہے اس کو ہمیشہ ڈاٹ ڈاٹ فارم میں ہی اپلائے کرنا چاہیے جیسا میں آپ کو کر کے دکھا رہی ہوں ایسیٹیز آپ نے ویسے ہی کرنا ہے فیس کو دیکھ لینا ہے فیس کی کیا سیچویشن ہے اس سے پہلے آپ لوگوں نے کلر کریکٹر کا بھی اپلائے کرنا ہے ٹھیک ہے جہاں پہ کس کے ڈاٹ سپوٹس ہیں ڈاٹ سرکل ہیں کوئی بلیمشیز ہیں ٹھیک ہے اس طرح کے کوئی بھی پرابلم ہے تو آپ لوگ اس کو کلر کریکٹر سے پہلے اس کو کور کریں گے اس کے بعد آپ لوگ اس فاؤنڈیشن کا اپلائے کریں گے اور آپ لوگ اتنی قوانٹی میں کر لیجے گا جتنی میں آپ کو لگے کہ جی فیس پہ اب جو جتنے بھی مسئل مسائل ہیں اس سے وہ ہائیڈ ہو گئے ہیں ویزیبل نہیں ہو رہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ چاہیے اس کی ڈبل کونٹیٹی ایڈ کر لیں جتنی آپ لوگ کو لگتا ہے فیس پہ آنی چاہیے آپ سمجھ رہے ہوں گے میں آپ کو کیا کہنا چاہ رہی ہوں اس کے اکارڈنگ اپنے فیس پہ آپ لوگ ڈوڈڈڈڈ کی فام اس کو اپلائی کرنا ہے اور ویٹ بلینڈر سے ویٹ بیوٹی بلینڈر سے اچھی طرح سے بلینڈ کرنا ہے اور آپ لوگ کی بہت طریقے سے بیش ہو جائے بلینڈ بلینڈر اس لیے بلینڈ کیا جاتا ہے کیونکہ بیش بلینڈر ایک جگہ سے ہٹ کر کوئی پاودر یوز کرسکتے ہیں کمپکٹ یوز کرسکتے ہیں آپ لوگ کی اپنی مرضی ہے اپنی لوز پاودر یوز کرنے لگی ہم بہت اپنی اپنی جسی بہت بہت ہلوڈی بہت ہو جائے اپنی سیٹنگ آج روز واٹر ہو سکتے ہیں تو یہاں پر سی بھی آپ اس کو اپلائے کر سکتے ہیں آپ لوگ اس کے اندر جو بلینڈر دیا ہوتا ہے آپ لوگ اس کے ذریعے بھی اس کو اپلائے کر سکتے ہیں اس کو بھی آپ نے ڈیپ ڈپ کر کے ہی اپلائے کرنا ہے رگڑ کر اپلائے نہیں کرنا ورنہ آپ لوگ کی بیس اس پر کریکس آ جائیں گے لائنز آ جائیں گے اور بہت بوری طریقے سے وہ خراب ہو جائے گی اور آپ لوگ اس چیز کا اتراز کریں گے کہ فاؤنڈیشن کی جو پریپیشن ہے آپ لوگوں کو صحیح سے نہیں بتائیے اور دوسری امپورٹن بات بتا دوں آپ لوگ ان ساری سٹیپ کو مکس این میچ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ لوگ ایسا نہیں کرنا چاہتے تو سٹیپ وائز یوں میک اپ کریں گے ویسے بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ کی اپنی مرضی ہے جس طرح سے بھی کریں گے آپ کو سیم ریزرٹس ملیں گے اگر آپ لوگ کے پاس ٹائم ہے تو آپ لوگ سٹیپ وائز کر لیں اگر آپ لوگ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ لوگ اس کو جو ہے وہ کسٹمائز کر کے رکھ لیں اور آپ کے کلائنٹس جو بھی آئیں یا پھر گھر میں آپ بھی یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اس کو کر سکتے ہیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو آپ لوگ اس کے اوپر ایکسٹر پاورڈر تھا اس کو میں نے بدہ ہیلپ آف برش بلکل کلین کر دیا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ ویزیبر ریزرٹ دیکھ سکتے ہیں ان دونوں میں چینج دیکھ سکتے ہیں بلکل نیچرل فاؤنڈیشن لگ رہی ہے آپ لوگ جو ہے وہ پنکیس جس طرح کی بیس آج کل پوکر زیادہ ڈیمانڈ پہ ہے بڑے بڑے سیلونز میں اس کو یوز کیا جاتا ہے آپ لوگ اس کو کس طرح سے بنا سکتے ہیں آپ لوگ کے پاس کوئی بھی ٹوٹا پھوٹا پیلٹ ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو لے لینا ہے اور اس کے بعد جتنے سٹپ میں نے آپ کو پریویس فاؤنڈیشن کو جو ہے وہ کسٹمائز کرنے کے لیے بتایا ہے سیم ایزیٹیز آپ نے ویسے ہی کرنا ہے سارے چیزوں کو ایڈ کر کے مکس کر لینا ہے اس کے بعد آپ لوگ اس کے اندر کوئی سے بھی پنکیش کلر ڈال لیں گے ٹھیک ہے پنک کلر والا کوئی سے بھی کلر ڈال لیں گے اور جو ہے آپ لوگ اس کو مکس کریں گے تو آپ لوگ کی بالکل جیسے بیبی پنک کلر کی اور بالکل نیچرل لک دینے والی جو بیس ہوتی ہے وہ پریپیر ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ لوگ کو کیا کرنا ہے اس کو مکس اینڈ میچ کرنے کے بعد جب آپ اس کو اپلائے کریں گے آپ لوگ اس کو برائیڈل بیس کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ پارٹی میکپ میں بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں آپ لوگ کے اپنی چوئیس ہے آپ لوگ اس کے مطابق یوز کر سکتے ہیں تو آپ لوگ کے ضروری بات بتا دوں میں اس میں ایڈ کرنا بول گئی تھی اور آپ لوگ اس کے اندر کنسیلر کا بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں اتر وائز آپ سٹیپ وائز بھی اس کو اپلائے کر سکتے ہیں میں یہی بولوں گی کسٹمائز بیس ہے تو آپ لوگ اس کے اندر کنسیلر کو بھی ایڈ کر کے مکس کر کے اپلائے کریں گے تو آپ لوگ کو صرف اور صرف فاؤنڈیشن اپلائے کرنے سے پہلے موسٹرائزر اپلائے کرنا پڑے گا اور اس کے بعد آپ لوگ کو جو بھی کلر کریکٹر سکن کے اپلائے کرنے پڑے گے سکن پہ کتنی کتنی پرابلم ہے اس حصہ آپ سے میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا آپ لوگ کس طریقے سے کلر کریکٹر کو کس طرح کی پرابلم کی اوپر اپلائے کریں گے تو آپ لوگ اس کے اپلائے کر سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ یہ سارے سٹیپ کو کریں اس کے بعد فاؤنڈیشن کو اپلائے کر لیں اگر کنسیلر ایڈ کرنا چاہتے ہیں کر لیں نہیں تو آپ سٹیپ وائز بھی اس کو اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو مکس کیا اگر آپ لوگ کو لگے فاؤنڈیشن کی کوانٹریٹی کم ہے آپ سے پاورڈر پنک کلر کا زیادہ سے لگا ہے تو آپ لوگ اس کے اندر فاؤنڈیشن اور ایڈ کر کے اس کو بیلنس کر لیں اور آپ لوگ چیک کریں کہ بلکل لائٹ جو ہے نا پنکش کلر آپ کے پاس آنا چاہیے فاؤنڈیشن کا جو کہ بلکل نیچرل لک لائٹ ٹھیک ہے آپ لوگ جب اس طرح کی فاؤنڈیشن کو اپلائی کریں گے تو آپ لوگ کا بلکل ایسے میک اپ کا لک آئے گا کہ جیسے نیچرلی جو ہے وہ پنکش فیس ہے ٹھیک ہے اور اس کے اوپر آپ لوگوں نے فاؤنڈیشن اپلائی کی بلکل نیچرل لک آئے گا اور بہت اچھے طریقے سے آپ لوگ کی جو ہے نا وہ فاؤنڈیشن پریپیئر ہو کے اپلائی ہو جائے گی اور بہت زیادہ امیزنگ لک آئے گا ٹھیک ہے یہ بھی ایک زیادہ ہی یوز ہونے والا حیک ہے تو آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ لوگ جب اس کے اوپر دوسر سٹرپس کریں گے تو آپ لوگ ان کو ویزیبر ریزرٹ مطلب شو ہوگا کہ اگر آپ لوگ جو ہے بغیر کلر کے فاؤنڈیشن اپلائی کر لیں کرتے ہیں تو کس طرح کا لک آتا ہے اگر آپ اس طریقے سے کرتے ہیں تو کس طرح کا لک آتا ہے ٹھیک ہے سب سے زیادہ ضروری بات بتا دوں آپ لوگ کبھی ایسا نہیں کرنا کہ فاؤنڈیشن جو ہے وہ ڈھا کلر کی ہے اس کے اوپر کامپیکٹ پاوڈر لوس پاوڈر جو بھی یا پھر ایسا پاوڈر جو فاؤنڈیشن کو سیٹ کرنے لئے یوز کریں وہ فیئر کلر کا یوز کریں ٹھیک ہے آپ نے بیس کے قوڈنگ ہی پاوڈر کو یوز کرنا ہوتا ہے ورنہ وہ پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگ مطبع ایسے ہی کسی ایسے بندے سے کروالی جس کو اس چیز کا کوئی علم نہیں ہے آپ لوگ کو یہ چیز بتا دوں کہ آپ لوگ نے بیس کے ساتھ فاؤنڈیشن ٹون میں آتا ہے آپ نے وہی یوز کرنا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو میں نے پریویس شیئر کی آپ لوگ اس کا بھی دیکھیں گے بلکل نیچرل لکہ اور یہ جو میں نے اپلائی کی بلکل نیچرل لکہ آئی ہے میں آپ پہلے بتا چکی ہوں کہ آج کل لائٹ میک اپ کی ڈیمانڈ ہے زیادہ توپت کوئی بندہ بھی پسند نہیں کرتا لائٹ میک اپ ہی کرنا چاہیے جو نیچرل لک دیتا ہو میں بہت اچھے طریقے سے آپ کو سمجھا سکتے ہوں گی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ ڈیفرنس آگیا ہے اور نیچرل لک دے رہی ہی ملتے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھی اللہ حافظ ملتے ہیں